اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کارم فائزر اور شکر کے ساتھ اور کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو فرینڈز اس ویڈیو میں یہ بات کر رہیں کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے اتار دیا گیا ہے یا پھر نہیں اگر سرفراز احمد کو کپتانی سے اتار دیا گیا ہے تو اس کی جگہ پر نیا کپٹن کون ہوگا محمد حفیظ ہوگا شویم بلک ہوگا ٹیٹرین کی کپٹن یا پھر بابر آزن کو کپٹن بنایا جائے گا اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کر رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری جائے کہ چینل کو جلدی سبکرائب کر دیں اور میرے سیکنڈ چینل کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس کو بھی جلدی سے جا کر سبکرائب کر دیں چلیے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں تو فرینڈز آپ کو سبسکرائب پر رہتا دوں سربراز احمد نے بہت گندی کپٹانی کی ہے تینوں میچوں میں ٹی ٹونٹی میچوں میں اوڈی اے میں پاکستان تو جیت گیا ہے لیکن وہ بھی مشکل سے جیتا ہے تو ٹی ٹونٹی میں سربراز احمد کی بہت گندی کپٹانی دکھنے کو ملی آپ کو اور مجھے تو آپ کو چاہیے اور ہم کو چاہیے ہم سپورٹ کریں پی سی بی کو یہ کپٹان چینل کریں پاکستان کو نیا کپٹان لا کر دیں جیسا حفیظ ہو گیا اور شویہ ملک ہو گیا شویہ ملک نے دس میں چیز میں سے کپٹانی کی ہے ٹی ٹونٹی میخت میں اور دس میں چیز میں سے دس میں چیز میں نے جی دے ہیں تو لہذا شویہ ملک کو پاکستان کا کپٹان بنائی چاہیے لیکن اسی پر بود کرتے ہیں کیا سربراز احمد کو کپٹانی سے اتارا نہیں گیا اور فیصلہ کرا لیا ہے صرف عظامت کو جل ہی کپٹان سے اتا دیا جائے گا اور نیا کیپٹن دیکھا جائے گا ان تینوں میں سے کس کو بنا جائے گا محمد حفیظ کو شویم ملک کو یا پھر بابر آزم کو لیکن بابر آزم بھی ٹھیک نہیں میرے ہیار میں جو پرفیکٹ کیپٹن ہوگا وہ شویم ملکی ہوگا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو میں تو نیچے قیمت موقع اپنی رائے ضرور دیکھ اس کو نیا کیپٹان پاکستان کا ہونا چاہیے تو اس ویڈیو میں جانا ہی ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ وقت